ہائے ناظرین میں تالش ہوں ایک لیجنڈ پاکستانی فلمی فنکار اور میتھڈ ایکٹر جو پاکستانی سینیما کے انتھونی کوئن کے نام سے جانا جاتا ہے پاکستانی سینیما کی تاریخ میں سکول آف تھوٹ ایکٹنگ کے لیے مشہور دو اداکار ایک لیجنڈ علاؤد دین اور دوسرا میں تھا اس ویڈیو میں میں اپنی مکمل سوانے عمری اور اداکاری کے کریئر کی کہانی اپنے الفاظ میں شیئر کر رہا ہوں اس کاوش کے لیے میں وسیم عباس ساہر اور ان کے چینل لولی بولی کا شکر گزار پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ویڈیوز کے لیے لولی بولی چینل کو سبسکراب کریں شکریہ ہیلو دوستو میں آغا تالش ہوں مشہور پاکستانی فلمی اداکار مشہور پاکستانی فلم ڈائریکٹر اور رائٹر ریاض شاہد نے ایک بار کہا تھا کہ پاکستانی فلم انڈسٹری میں صرف دھائی اداکار ہیں دو آغا تالش اور علاؤد دین ہیں اور آدھے محمد علی ہیں میں 10 نومبر 1927 کو لدھیانہ میں پیدا ہوا میرا اصل نام آغا علی عباس قزل باش تھا قیام پاکستان سے پہلے ہی اداکاری کے شعبے سے وابستہ رہ میں نے اپنے فنی سفر کا آغاز 1945 میں کریشن چندر کی لکھی ہوئی کہانی پر مبنی فلم سرائے کے باہر سے کیا تھا اگرچہ اس فلم نے زیادہ بزنس نہیں کیا لیکن اداکاری کا میدان میرے لئے کھل گیا قیام پاکستان کے بعد مجھے پیشاور میں محکمہ بحالیات میں بطور افسر تینات کیا گیا کچھ حرصہ کام کرنے کے بعد میں ازاد کشمیر ریڈیو میں بطور سٹاف آرٹسٹ ملازم تھا اور ریڈیو ڈاموں میں آواز دینا شروع کیا چلا جانا وا ایک گھلی آد رکھنا طلاق تا لب سردے لئے پیشن ہوئے گا پر سردے جیو غریب اور لئے موت ہوتا ہے موت ہوتا ہے میں نے اپنے فلمی سفر کا دوبارہ آغاز ایک ہزار نو سو باون میں فلم ناتھ سے کیا تین سال بعد ایک ہزار نو سو پچپن میں میری دوسری فلم جھیل کنارے بھی ناکام ہوئی ایک ہزار نو سو چھپن میں چھے فلمیں ریلیز ہوئیں ان میں ادربان حبیب، چھوٹی بیگم، باغی، جبرو اور سات لاکھ شامل ہیں سات لاکھ میں مجھ پر ایک گانا فلم آیا گیا یارو مجھے معاف رکھو میں نشے میہوف نے مجھے بے پناہ شہرت حاصل کی میں پاکستان کے بہترین اداکاروں میں سے ایک تھا جو اپنے ہر کردار میں ڈوبا ہوا تھا چاہے وہ شہید پرایا انگریز کا کردار ہو یا فرنگی میں ظالم فرنگی کا کردار فلم اے زرقہ میں یہودی میجرہ فلم کنیز میں خود غرز نواب فلم یہ امان میں ہندو پٹواری کا کردار یا فلم حیدر علی میں ہندو بادشاہ ایسا لگتا ہے کہ میرے تمام کردار میری فنکاری کو تسلیم کرتے ہیں میں ایک ورسٹائل اداکار تھا مزاہیہ اور ولن قسم کے کرداروں میں بھی پسندیدہ تھا میں اردو اور پنجابی فلموں میں مقبول تھا میری ڈائلاگ ڈیلیوری بہت شاندار تھی شہید، فرنگی، زرقہ، یہ امان، گھرنا تھا سچائی اور دیوداس میری کلاسک فلمیں تھی خواجہ سرفراز کی کلاسک فلموں میں دیوداس کا کردار چونی بابو میرا اب تک کا بہترین اداکاری کا شاہکار تھا فلموں میں سچائی اور بڑے میاں دیوانے میری کامیڈی فلمیں تھی اور یہ فلمیں مجھے ہر وقت بہترین اداکار ثابت کرتی ہیں میں نے اپنے فلمی کیریئر میں پانچ سو سے زائد فلموں میں کام کیا جن میں اردو میں تین سو دس، پنجابی میں ایک سو پیسٹھ اردو اور پنجابی میں چھبیس، ڈبل ورژن، پشتوں میں سات، سندھی میں دو اور بنگالی میں ایک شامل ہے درجنو اوارڈز کے علاوہ مجھے حکومت پاکستان کی طرف سے صدارتی تمغہ برائے حسن کارگردگی بھی ملا میرا انتقال انیس فروری ایک ہزار نو سو اٹھانوے کو ہوا لیکن میں اپنے مدہوں کے دلوں میں زندہ ہوں ڈراما رائٹر کریشن چندر نے مجھے تلش کا نام دیا تھا مجھے تلش کا نام دیا تھا